بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک بہت سے تجاویز موجود ہے تو ہم چند ایک ایسے دو باتیں آپ کے سامنے آج کرتے ہیں شاید کہ آپ کے بچوں کے اور آپ کے کام آئیں تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکان پہ ضرور کلک کریں تاکہ روزگار کے معاملات میں آپ کو ویڈیو ملتے رہے اور آپ کو کوئی نہ کوئی پائدہ ہو اگر آپ اپنے بچے کو سکول بیج دیتے ہیں بے شک کہ وہ پرائمری میں ہے یا ہائی سکول میں ہے لیکن وہ بچے کو آپ پچاس روپے پکڑاتے ہیں یا سا روپے پکڑاتے ہیں کہ یہ بلو بیٹھا آپ کو بوکلت گیا ہے یا آپ کے سکول کے آس پاس میں آپ کو کسی چیز کے ضرورت پڑے تو آپ یہ پیسہ خرچ کریں امیر لوگ پانچ سو بھی دیتے ہیں ہزار بھی دیتے ہیں کیونکہ بچے سب کو پسند ہے اور اپنا جو سب کچھ ہے وہ بچوں کے لیے ہوتا ہے تو ایسے لوگ بہت سے ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر بے تہاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس کو تکلیف نہیں ہونے دیتا اس بچے کو صرف اور صرف کتاب ہی پکڑاتا ہے جب وہ سکول بیجتا ہے تو اتنا بڑا بستہ اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے کہ وہ اٹھایا ہی نہیں جاتا اور ایسے امیر لوگوں کے گرانے بہت ہے کہ وہ اپنے بچوں کے جو کتابیں ہیں وہ نوکر کے ہاتھوں سکول میں اور وہاں سکول سے پھر لائے جاتا ہے اور جب وہ سکول آ جاتا ہے وہ بچہ تو بچے سے کہتا ہے بچے کتابیں نکالو وہ بچہ پھر کتابیں نکالتا ہے اور دوپہہ تک شام تک جتنے تک اس کا ٹائم گزر جاتا ہے کتابوں میں ہی گزر جاتا ہے یہ ماں باپ کا جو طریقہ ہے صرف اور صرف ان کا یہاں تک ان کا ذہن محدود ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کی ایسی پرورش کرو کہ ان کو آسانی کے ساتھ کوئی نوکری ملے کوئی ڈاکٹر بنے کوئی انجینئر بنے کچھ بھی بنے لیکن وہ کتابوں میں محنت کر کے اور جلدی جلدی سے اس کو بنانی کی کوشش کرتا ہے تو آج کل جو ہے تیسری سال میں یا چھوتے سال میں بچے کو سکول میں بٹھائے جاتا ہے ایسے بچے میں نے بہت دیکھے ہے جو پیمپر اس کو باندھا جاتا ہے لیکن سکول پہنچایا جاتا ہے اپنے لالچ میں جو آپ کا بچہ ہے اس کے ساتھ اتنا بھی نہیں کرنی کی ضرورت ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں کم از کم چار سال کے بعد پانچ یا چھ سال کے بعد جب آپ بچے کا ذہنی توازن بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کر دے تو آپ اسے سکول بیج سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ اپنے بچے کو بیج دیتے ہیں تو ایک ایسا جو مین ٹاپک پہ میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہے اور اس کے دماغ کا اس کا جو توازن ہے جو ذہنی پرورش ہے جس طرح کہ آپ اپنے بچے کو بار بار کہتے ہیں کہ بچے آپ بیٹا آپ اپنے کپڑوں کو گندہ مت کریں بیٹا آپ کسی کو برا بھلا مت کہیں بیٹا آپ کسی کے ساتھ جگڑا مت کریں آپ اچھی طریقے سے اخلاق سے پیش آئے اسی طرح ایک اور ایک خاص بات ہے جو بچے کی زندگی میں ڈالنا بہت ضروری ہے اور اس کے متقبل کو روشن کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے میں مثال دوں گا میں مثال دوں گا آپ کو وارن باپیڈ جو اس وقت دو ہزار انیس میں گود بھی دنیا کا ساتوہ امیر ترین شخصیت ہے اور وہ بچہ پانچ یعنی پرائمریک سکول سے وہ بیچنا اس نے شروع کر دیا تھا جو پچھلی ویڈیوز میں اس کے بارے میں میں آپ کو مثال دیتا رہا ہوں اس ویڈیو میں بھی اس لئے ضروری ہے تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ آئے کہ آپ اپنے بچے کی پرورش کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں وارن بابیٹ بچپن میں سکول کے ساتھ دو بستے لے کے جاتا تھا اور ایک بستے میں بیچنے کا سامان ہوتا تھا اور دوسرے بستے میں کتابیں ہوتی تھی آپ کو اگر یہ بات بری لگتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت امیر لوگ ہو اور آپ اس بات کو اگنور کرتے ہیں ویڈیو پوری طرح سنیں شاید کہ آپ کے کام آئے آپ نے اپنے بچے کا ذہن ایسا طریقے سے تیار کردانا ہے کہ اس بچے کا ذہن کمائی کی طرف رغب ہو جائے بے شک آپ اس بچے سے اتنا کام مت لے کہ اس کو آپ تنگ کریں لیکن اس کا جو مائن سیٹ ہے اس کو بنانے کے لئے جب آپ کمائی کی طرف لاتے ہیں تو پھر ایسا وارن بپٹ والا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو آج اس کے پاس ہزار و نوکر چوکر کام کرتے ہیں اور جب یہ بنچا اگر سکول پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے یا کوئی انجینر بن جاتا ہے دو چار لاکھ چیل لاکھ وہ مہینے میں کماتا ہے لیکن روزگار کا یہ ایسا طریقہ ہے کہ روزگار والوں کے پاس ایسے بہت سے نوکر موجود ہیں جو دس لاکھ پندر لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ کرول ڈیٹھ کرولوں تک وہ تنخواہیں دیتے رہتے ہیں اور جو انویسٹ کرنے والا کاروباری اور روزگار کرنے والا بندہ کوئی اور ہوتا ہے اسی لئے ہماری طرف سے یہ تجویز ہے آپ کے بچے کیلئے کہ جب آپ کا بچہ کمائی کی طرف راغب ہو جائے اس کا ذہن جو تربیت ہے وہ ایس طریقے سے اس ٹپ کو اس کے ذہن اس کے دنیا اور اس کے لائف میں ڈالا جائے کہ اس کا ذہن بچے کا ذہن کمائی کی طرف راغب کرے اور ساتھ ساتھ میں اپنا جو ڈیوٹی ہے جو اپنا سکول کا جو کتابے ہے اور اپنا جو پڑھائی ہے وہ جاری رکھے طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ بچہ سکول سے سکول کے بعد آ کر اگر باپ ماں باپ اس کے ایسے طریقے سے اس کو کچھ چیزیں دے کر کہتا ہے کہ بچے اس کو لے جا کر آپ بیچ دیں یا آپ کسی بزنس مین کے ساتھ کوئی ٹائم اس کو لگا کر اس کو دو گھنٹہ دو گھنٹہ چار گھنٹہ چے گھنٹہ جتنا بھی گنجائش ہے آپ کسی کے ساتھ کسی بھی روزگار میں ڈال دیں اس سے بہتری آپ کے بچے کا جو ذہن ہے وہ ہو جائے گا اور بہتری آئے گی اور اس کا ذہن ایسا بنے گا کہ کمائی کیا چیز ہے پیسہ کیسے کمائی جاتا ہے اور زندگی بہتر کیسے کی جاتی ہے تو بچے کا جو ذہنی پرورش ہے جو ذہنی بچپن کا جو جہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ جب عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آدمی بڑاپی کی طرف جاتا رہتا ہے تو دماغ اس طرح سے کام نہیں کرتا جس طرح یہ بچے کا کام پڑتا ہے یعنی ایک منٹ میں اس کے دماغ میں بات آ جاتا ہے اور بڑھ شخص بڑھ شخص کو دس بار بات بولنا پڑے گا کیونکہ دماغ جب کچھا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے اپنا جو بات وہ سن لیتا ہے وہ بچہ وہ اس کا دماغ ضم کر لیتا ہے اور اس کو یاد رہتا ہے اسی طرح جب آپ اپنے بچے کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر کمائی کی طرف بھی راغب کر دے دو چار گھنٹے کے لیے تو یہ آپ کے بچے کی زندگی میں بہت اہم کردار آدھا کچھا تہے ہو دا ہے